موسیقی 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 مچھلی کھانے کی خواہش کریں ابھی زبان میں نہیں لفظ لائے گا کہ آپ مجھے مچھلی کی نیوہ بتا کریں اس کے دل میں یہ بات اُڑتی تو اللہ جنت کی مچھلیوں کو حکم دے گا کہ اس میرے جنتی بردے دے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش ہے آئے مچھلیوں جاؤ چل کے تم اس سے پوچھو کہ کس کو کھانا ہے وہ کیسے کھانا ہے وہ اس جنتی کے پاس آئے گی اور پوچھے گی کہ ہمیں اتنا بتاتے تیرے لیے شوربے والی من کے آئے یا تیرے لیے جو ہے رویسٹ من کے آئے تو وہ اپنی پسند بتائے گا وہ بچھلی ویسے من کے آئے گی اور آکے کہیں گی کلی یا وڑی اللہ آئے اللہ کے وحیب میں تیرے لیے ویسے من کے آئے گی جیسے تو چاہتا تھا اور میری خوش نصیبی کی اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے قصیب میں کر دے تیری قسمانے کو کر دے تو اگر آپ کہیں نا کہ ہر کام بھی ہے اس کے مطابق تو اس کا یہ چہام دے اس کا یہ چہام دے اور ایک ہے آنا میں دوڑزت تو آپ کے ہر کام ہماری مرضی کے خلاف ہوگا اگر امدہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اللہ کا کرے کسی کے لیے کوئی عذاب مقرر کیا وہ قرآن کا واسطہ دے جو مرضی کرے جو عذاب اس کے لیے مقرر ہوگی ارسو ہوگی اگر اس کی مرضی کے مطابق کو مٹا نہیں سکتا وہ یہ نہیں کہا سکتا کہ میں نے اس جگہ پہ نہیں رہنا میں نے اس جگہ پہ عذاب لیا لیکن کھڑے ہونے والا عذاب نہیں لینا بیٹھنے والا لینا بیٹھنے والا نہیں لینا کھڑے ہونے والا لینا تو یہ ہماری قیش کے مطابق نہیں ہوگی اس لیے بنیسرائیل کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دمیوں اور رسولوں سے یہ توقع کرتے تھے کہ وہ ہماری قیش کے مطابق چل اور جب وہ کی قیش کے مطابق نہیں چلتے تھے تو ہی یا وہ کو قتل کر دیا جاتا پاکستان کے جو ہے کھلی اوڈا ماں ایسے قطر کی بھیرم چلے ہیں سیرکی سمیناب یہ بیٹھے ہیں وہ لوگوں کی قائش کی پتا ہے نہیں انہوں نے جو ہے معاملے کو پتا ہے مسئلہ بھی پتا ہے وہ آپ تقدیر دیکھیں وہ میرا باتا ہے اس لیے ایسی سوٹ سے جو ہے آپ نے آپ کو بہت لانا چلے ہیں ہمارے سامنے اللہ کا گھر ہے اس کو اللہ کا گھر سمجھے ہیں یہ کسی کی پرابٹی نہیں ہے یہاں پر کسی کی جمیرداری نہیں ہے کسی کی چھوڑات نہیں ہے کسی کی خواہش نہیں اگر یہاں پر ہے اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کا فرما تاکو نہیں ہو سکتا تو ایک کام پر ہو ہمارے لئے تو منع کا مقام ہے کہ اللہ کے دھر میں نہیں اللہ کی بات کر سکے منع کا مقام ہے کہ اللہ کے دھر میں رسول اللہ کی بات نہیں کر سکے اس لیے یہ اسرائیل قرآن ملتا کہ وہ جو کوئی اپنی تائش کے پتا جانا چاہتے ہیں تو سکت میں بھی آپ بھی اپنے تیلیو پہ ارادہ کرتے رکھیں کہ دین ہماری خواہش کا تابعہ نہیں ہے بلکہ ہم دین کے تابعے ہیں ہماری خواہش جب دین کے تابعہ ہوگی ہماری خواہش جب دین کے تابعہ ہوگی اللہ تعالیٰ پھر اس میں ایسی برکت اور آسانی دعا دے گا جو ہمارے بہتوں کو بڑھانے بھی نہیں ہے بہتوں دنی والے بڑھیں کس کو بیٹھیں حضرت ملال رضی اللہ تعالیٰ آپ کی عادت تھی تو مکر حضرت ملال کرز لے کہ نہ حضرت ملال کے مہمان کی خکمت کرتے ہیں لیکن یہ آپ کا عشق کا انداس تھا یعنی کرز لے پھر مہمان کی خکمت کرتے ہیں کہ یہ رسول کا مہمان ہے یہ کام کرتے کرتے کرز چھو گیا ایک یہودی نے عزام یہ بڑا حضرت ملال کو آتا ہے عزام دے رہے رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ عزام چھوڑ اور پہلے میرا کرز باب بس کرتے ہیں کرز باب بس کرتے ہیں حضرت ملال بڑھے پریشان ہوئے حضرت ملال کی بات کے آپ نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فنان کی عزام دیتا ہے عزام کی دیوٹی کسی اور کو دیتے ہیں میں کچھ دن مذہوری کر کے اس کا کرز دے دوں اور تھیری سکیوٹی میں آ جائے ہیں آقا فنان نے فرمایا ملال انتظار کرتے ہیں ملال انتظار کرتے ہیں دوسرا دن سوڑا کی نواق پڑھ کے ادھول صحابہ پہ بیٹھے ہیں ایک شخص آیا اس نے ساتھ اوٹگیوں پہ سمان لدھا ہوا اور آکے حضرت ملال کی بارکا وہ دفعہ دیتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ ساتھ اوٹگیوں کا سمان آپ کو میں نے گفت کر دیا یہ جس کو مرضی دے آقا قریب نے بلال کو بلائے آقا نے فرمایا بلال اللہ نے تیری کرز کا بندو بس کرتے ہیں اللہ نے تیری کرز کا بندو بس کرتے ہیں فرمایا جاؤ یہ سمان بیٹھر کا ساتھ آتا ہے اور جو سمان بچ جائے وہ پتیدے میں تک سیجھ کرتا ہے